یہ وزیراعظم کہتے ہیں بار بار کہنا رو نہیں دوں گا تو ابھی لانگ مارچ بھی آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا سین بن رہا ہے کہ جس میں این ارو کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہو کیوں کہتے ہیں وزیراعظم بار بار کہنا رو نہیں دوں گا میں پچھلے سوال کے بارے میں ایک جمعہ آٹ بول دوں کہ اگر یہ فیصلہ میری نگاہ میں یہ آتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے اور اس کی بریاد یہ بنتی ہے جو گورنمنٹ کا کیس ہے کہ سینٹ کا الیکشن is not under the constitution اس کو میں درست نہیں سمجھوں گا کیونکہ سینٹ خود ایک ادارہ ہے آئین کا اور اس کے الیکشن اس کے کتنے میمبر اس کی کیا ٹرم ٹرم وہ سب اور کولیفیکیشن کیا ہوں گی آئین میں پروائیڈ ہے اور وہ اس کو اب آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ عمران خان کیوں بار بار ہے این ارو این ارو کی دھٹ لگائی ہے آج میں عمران خان الیکشن موڈ میں آ چکا ہے اچھا وہ اگلی اپنی الیکشن کا نعرہ دے رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہے توقع ہے کہ اس کی حکومت زیادہ نہیں رہے گی یہ چاہے وہ لے جائیں آکے دھرنا دے کے لے جائیں اس کو استیفہ استیفہ وہ شاید نہیں دے گا آج ہی وہ اس کی طبیعت نہیں ہے استیفہ دینے والی عمران خان کی میں جانتا ہوں اس کو پرسنلی اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جی جی لیکن پھر کیسے خانتا ہوگا ان کی حکومت کا آپ کہیں وہ الیکشن عمران خان کو جو نے قبل از وقت اٹھایا تو ایک دوسرا عمران خان ان کو پوٹ کر رہا ہوں گا پی ڈی ایم آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان خود الیکشن موڈ میں آ چکا ہے یعنی وہ اسیملی بھی توڑ سکتے ہیں خود الیکشن میں جا سکتے ہیں وہاں جا کے یعنی رو کی بات کر سکتے ہیں اگر ان کو فورس کیا گیا وہ اگر اس نے باہر نکلا ہاں اس کا سارا کیس ہی یہ ہے لوگ مہنگائی پول جائیں گے آپ کو ہوتا ہوں پی ڈی ای ایک بڑی بہت بڑی شدید محمد تھی ہاں اور جس دن دیاؤلاک نے بھٹو صاحب شہید کو اٹھا دیا ہاں پی ڈی ای پانچ دن نہیں چلی اس کے بعد ہاں تہلیح ہوگی ہوابیں ختم ہوگی پتہ ہی نہیں اور بھٹو ہاں اور ان کے اس کے مخالفی ہاں پی ڈی ای اس پر جات سے غیلیونٹ تھی ہاں کہ وہ الیکشن پر خون کر آتی پھرتی تھی ہاں اور اچھا اچھا لازٹ کوئسچن کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے آخر میں پوچھی ہے آپ سے یہ ہوگا کیا پھر آپ کے خیال میں جب لانگ مارچ ہوگا دھرنا میں آپ نے یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس صورت میں ہاں اس کا منعہ یہ ہوگا کہ مجھے نکالا کیوں ہے نکالا اس لیے وہ یہ نہیں پوچھے کہ مجھے کیوں نکالا وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا مجھے کیوں نکالا میں ان کے پیسے پیسے لانا چاہتا میں ان کے پیچھے تھا میں انہوں دینے کو تیار نہیں تھا اب بھی تیار نہیں ہوں آپ مجھے بوٹ دیں تاکہ میں ان کا اعتصاب کرتا تو پھر اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے چوئے صاحب اپوزیشن کو میرے شال میں تو اپوزیشن جو پہلے بھی کرتے لیے ہمیں آصف علی زرداری سے کچھ ریسنز لینے چاہیے اور اس کے بشورے پر چندہ چاہیے آصف علی زرداری زیرک شخص ہے بے کل اسے سو پاکک اختلاف ہو سکتا ہے پچھلے دس پندہ سال میں اگر کوئی ٹیکٹیشن آف پولٹکس پاکستان میں نکلا اور پیدا ہوا ہے میں خود مطلب ہے میں نے کھلی سینئر ٹوئرمین ایک پچھلی پرگرڑ پاکستان نے کچھ کا پیچھے پوری پارٹی ہے وہ سب کچھ ہے